کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کہ سب کا حکومت کے نولی کے کافی لوگ جو ملک سوارنے کے لیے احتید بات پیس چلے جائیں گے یہ جو حکومت آئی ہے موجودہ جس کے وزیر آزم صاحب انوار الحق صاحب ہیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تو یہ ایک بٹا چار کے خانے کے مالک ہیں یہ مضبوط بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دیر پا حکومت تھوڑی لمبی حکومت دکھائی دے رہی ہے ایک سے دو مہینے کے اندر ساٹھ سے ستر لوگ چلے جائیں گے یہ پیشن گوئی ہے اور ابھی تو آگست سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے دبند فیصلے آنے اس فیصلوں کے آنے سے پہلے ہی باہر جانا بہتری سمجھیں گے لوگ عمران خان جب حکومت سے گیا تو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا باہر حالکہ ان کے بچے سلمان خان قاسم خان باہر تھے ان کے بھائی تھا بہانہ تھا میں جاؤں گا وہ نہیں گیا اب اس احتساب میں بڑے بڑے لوگ زدوے آئیں گے اور آپ یہ جلد دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر احمی شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت سارے سوالوں پہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سیدھا جواب نہیں دیتے بس کہانی کروا دیتے ہیں ہمیں کلیریٹی کے ساتھ واضح طور پر چیزیں نہیں بتاتے تو آج آپ نے جو بھی جواب دینے ہیں وہ سیدھے سیدھے جواب دینے ہیں پہلا سوال ہے کہ نگران سیٹ اپ کتنی دیر چلے گا حکومت کا ٹنیور بڑھے گا یا بس مدد پوری کر کے الیکشن ہو جائیں گے اور ساتھ جو حکومت سے لوگ گئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے عمران خان کا مستقبل کیا ہے اور بہت سارے جو ناظرین ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی آپ نے دینے ہیں وہ سوال آپ کے پاس میں نے دے دی ہیں آپ ٹو یو خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ جی اسلام علیکم جی بڑے اہم سوالات ہیں آپ کے اور ان سوالات کے جوابات میں نہ دوں تو میں خود بھی سوچوں گا میں نہ چاہ نہیں کیا بلکل میں اپنے علم میں بددانتی نہیں کرتا اور اللہ کے حکم سے میں بلکل ٹھیک بتاؤں گا میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو حکومت آئی ہے مجودہ جس کے وزیر آزم صاحب انوار الحق صاحب ہیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تو یہ ایک بٹا چار کے خانے کے مالک ہیں یہ مضبوط بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دیر پا حکومت لندی حکومت دکھائی دیری کل کہا تھا میں نے آج آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ طرف سے جو الیکشن کی ڈیٹس آئی ہیں وہ اگلے سال کے شروع کے مہینوں میں آئی ہے وہ فون بیان کر رہا ہو سینسیس کے حوالے سے مردم شمالی کے حوالے سے حلقہ بمبیوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں چھ مہینے سے کہہ رہا ہوں ریگولر کہ تین چیزیں ایسی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کوشش ہوگی صاحب کو حکومت کی کہ دہشت گردی میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری افواج پاکستان دہشت گردی کو چڑھ سو خار کے باہر پھیک دی دوسرا راستہ دیوالیہ پن اللہ نہ کرے میں کہا impossible یہ نہیں ہوگا پھر میں نے کہا تھا تیسری چیز میں یہ آئیں گے وہ سینسیس ہوگی مردم شمالی اور وہ دیکھ لیں مردم شمالی والی تو خیر ایک بٹا چار کہ خانے کے جو جناب وزیر آزم صاحب انوار الحق صاحب ہیں وہ مضبوط ہیں مضبوط بیٹھیں گے اور آج تو کبھی نہ بھی بنی اٹھارہ لوگوں کی مضبوط کبھی نہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بھی آٹھ دس لوگ اور بھی شامل ہوں گے یہ میری پیشنگ ہوئی ہے دوسری بار میں نے ایک بات کی تھی کہ جو انوار الحق صاحب ہیں وہ ایک سمت کی جانب نہیں جائیں گے کسی ایک جماعت کی طرف نہیں وہ پورے ملک پاکستان کے وزیر آزم بنے ہیں وہ میٹلی طور پر غیر سے اقدام کریں گے وہ سب کے لئے پوزیٹیف کریں گے جو لوگ جنہوں نے کچھ بھی کیا وہ احتساب کی زد میں آئیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو چاہے وہ کسی کی بھی آت کا تارا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو دیکھ لیں ایک پیشنگ کو ہی دینے لگا ہوں اچھا اس سے پہلے میں نے ایک بات اور کی تھی جب انوار الحق صاحب آ گئے تو نون لیگ پریشان پیپلز پارٹی اور جب آتے ہیں جو بھی پریشان یہ کیا ہو گیا نون لیگ تو اپنے وزیر آزم لانا چاہتے تھے یا اپنے وزیر خارزانہ لانا چاہتے تھے لیکن تو الٹا ہو گیا میں نے کہا تھا الٹی گنگا بہے کی پیشنگ کو ہی کل کی تھی جو آج میں پھر قائم ہوں کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کہ سب کا حکومت کے نون لیگ کے کافی لوگ جو ملک سوارنے کے لیے آئے تھے بات پیس چلے جائیں گے ڈر کے جائیں گے کافی لوگ ایک سے دو مہینے کے اندر ساٹھ سے ستر لوگ چلے جائیں گے یہ پیشنگ کو ہی ہے میرا یہاں پہ حکومت سے جناب وزیر آزم موجودہ سے گزاریش ہے جو ابھی لوگ کرپشن میں ملافظ ہوئے حکومت کے اندر ان کو باہر نہ جانے دیا جائے تب ہی ہماری قوم اعتماد کرے گی جمہوریت و قانون پہ لیکن میری ایک پیشنگ ہوئی ہے جو لوگ ملک سے باہر جائیں گے وہ واپس ابھی جلد نہیں آئیں گے ایک بات دوسری بات ابھی ایک بات کا سنوں گے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جا رہے ہیں ملک سے باہر بڑے بھائی صاحب کو ملنے کے لیے تو یہ بھی میں پیشنگ دے رہا ہوں گے وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے اسی طرح جناب صاحب ڈار صاحب بھی جائیں گے پیشنگ کو یہ وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے اسی طرح اور سینئر رہنما بھی جائیں گے وہ کسی بھی پارٹی سے ریلیٹ ہوں وہ جائیں گے وہ جلدی واپس نہیں آئیں گے یہ بات ذہن پر رکھیے گا اب جو اقتدار سے ہٹتا ہے جب وہ باہر چلا جاتا ہے کیوں یہ خوف ہوتا ہے کہیں احتساب کا عمل نہ شروع ہو جائے اور ابھی تو آگست سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے دبنگ فیصلے آنے اس فیصلوں کے آنے سے پہلے ہی باہر جانا بہتری سمجھیں گے لوگ اور یہ نہیں ہر جماعتوں میں سے کسی بھی جماعتوں میں سے لوگ ضرور جائیں گے آپ کو یہ میں پیشنگ کوئی دے رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے رہا کون رہے گا کون ایک تو اللہ کا نام ہی رہے گا دوسری بات کون ہے عمران خان جب حکومت سے گیا تو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا باہر حالانکہ ان تھے بچے سلمان خان قاسم خان باہر تھے انگر بھائی تھا بہانہ تھا میں جاؤں گا سنی گیا اس نے قید بھی ادھر لے لی ہے اور آج تو میں نے ایسی بات سنی وقلہ حضرات کی طرح سے کوئی بات ٹریول ہوئی کہ وہ کچھ وقلہ حضرات مل کے آئے عمران خان صاحب کو انہیں کہا میں ہزار سال قید بھی ہو جائے تو میں ادھر لی رہوں گا مفہوم ہے اور سنائے کہ داری بھی سفید ہو گئی ہے اور قرآن کی تلافت بھی یہ بھی سن رہا ماشاء بڑی بات ہے ملک کے لیے اس کی مرنا اس کا جنہ میں نے کہا تھا چار مہینے پہلے بھی ایسا ہی ہے یہ ہوتے ہیں وہ لوگ دوسری بات اب پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا انتخاب سے مران انتخابات وہ ہوں گے اب اس احتساب میں بڑے بڑے لوگ زدوے آئیں گے اور آپ یہ جلد دیکھیں گے یہ پیشنگ ہوئی ہے اور اٹھانہ آغاز کے بعد میں نے پیشنگ ہوئی دی ہے کہ خان کے ستارے بھی مضبوط ہو رہے ہیں اس کا بینفٹس ملیں گے اور اس کی ایک جھلک آج آپ نے دیکھ لی اس کی خوصلہ مندی کے حوالے سے اس کی کانفیڈنس کے حوالے سے اس کی جھلک مندانہ گفتگو کے حوالے سے جو بھی اس نے وقیل صاحب کو کہا دوسری چیز جو ہے کہ وہ یہ کہ ابھی بھی اس تاریخ کو بے شمار جو تشنگ نے کہا ہوا ہے وہ میری ایک پیشنگ ہوئی میں نے کی ہوئی ہے کہ خان صاحب اللہ کے حکم سے جیل میں بالکل ٹھیک ہیں اب میں سوالات کے جوابات کی طرف آنگا جو لوگوں کے ہیں وہ میں بتاتا ہوں تو پہلا سوال ہے زیشان علی والدہ رکیہ بیغن تاریخ پدائش انیس سکت انیس سکت انیس سو اس سی مینٹلی طور پہ سٹریس کا شکار دو ڈھائی سال سے بیٹا یہ تھوڑا سا پلینٹس کا محملہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتری جلد ملے گی اللہ کے حکم سے تیسری چیز دوسرا سوال نام عساق علی والدہ سریعہ بی بی عمر سات پانچ انیس سو بانوے شادی کو دو سال ہوگے اولاد نہیں ہوئی بیٹا میسیس کو صبح نہار سیت کلایا کرو اللہ کے حکم سے جلد اولاد ہوگی نام ہے عارف وارسی والدہ نصیب تاریخ پدائش بارس چھ انیس سو پچھتر شادی کو تین سال ہوگئے اولاد نہیں ہوگی یہ بھی اولاد کہی آیا بیٹا یا خالکوں کی تصویح پڑے اللہ پاک بہتر فرمائیں گے تو کل انشاءاللہ دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ آئیں گے نئی پیشنگویاں کے ساتھ آئیں گے آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی سوالات ہو کیونکہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کانسا وی کی ٹوپک ہے ٹوپک چینج کریں کوئی اور باتیں کریں تو آپ اپنی طرف سے ٹوپک دیجئے سوالات دیجئے ہم اس پہ بالکل نالج آف چفر سے بھی بات کریں گے اور مکمل پیشنگویاں دیں گے اور آپ کے سوالات کے جواب آپ بھی دیں گے اپنا اور اپنے عدد کے لوگوں کا خیال رکھے گا انہیں شہزاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ